سنسط کی کہا سنی جو اتیاز کو بھول جاتے وہ اتیاز بن جاتے کچھ سوال اور کچھ جواب سوال یہ نہیں ہے کہ بستیا کس نے جلائی سوال یہی ہے کہ پاگل کے ہاتھ میں ماچس کس نے دی جاننا ضروری ہے میں بات دو ہزار بائیس کے ان چار بھاشنوں کی جنہوں نے نہ صرف سنسط کو ہلایا بلکہ عام لوگوں کے بیچ بھی چرچا میں رہے وہ اتیاز جسے دیش کے کینڈری گرہ منتری امیش شاہ نے کانگریس کو یاد دلائیا جو کہتے ہیں کہ ہم پاور ہنگری ہیں وہ جرا آئینے میں اپنا چہرہ ایک بار دیکھ لے اور ہم تو وہ پارٹی سے آتے ہیں جن کے کبھی لوگ سبا میں دو سدسیا ہوا کرتے تھے اور وہ دو سدسیا دیکھ کر کانگریس کی ٹریجری بینک سے چانے لگائے جاتے تھے ہم دو اور ہمارے دو جو اتیاز کو بھول جاتے وہ اتیاز بن جاتے ہیں میں تو یہ سلدن میں ہی دیکھ رہا ہوں مہنگائی کے مدے پر آر جی ڈی سانسگ منو جھا نے اپنے شبد باند چلائے اے کھا کے وطن تجھ سے میں شرمینہ ہوں بہت مہنگائی کے اس موسم میں تیوہار پڑا پورا دیش دیکھ رہا ہوں کک مہنگائی بیروزگاری پہ بات ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کا اپہاست کر رہے ہیں آپ گریب کا اپہاست کر رہے ہیں بارہ سو روپے سلندر کا ہر مہین ہے کھانے پہ تین ہجار روپے سکول کی فیس دو ہجار آکاسپیک بیماری کو بھی نہیں جو رہا ہوں ڈیجل اور پیٹرول بھی نہیں جو رہا ہوں آپ نے پالنے سے لے کے قبر تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں چھو رہا ہے جس پہ جی ایس کی نیہ لگی ہوئی ہے وہیں جب بھارت کی ویدیش نیتی پر سوال اٹھے تو ویدیش منتری ایس جے شنکر نے مورچا سنبھالا آم لوگوں کے مددوں پر تنچ کستے ہوئے TNC سانسد مہوا مہترا نے پوچھا اسلی پپپو کون ہے تو یہ تھے وہ بھاشن جو پورے سال سرکھیوں میں رہے جڑے رہیے تنچ کستے ہوئے